ابنِ رجب ہمبلی بہت بڑے امام گزرے ہیں زین الدین ابنِ رجب ہمبلی کتاب لطائف المعارف کے اندر آپ نے اس سلسلہ میں ولادت سے پہلے کی جو سیرت ہے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نبوتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیقِ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھی اس کے لحاظ سے تین سٹیپ ہیں نبوتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ولادت سرکار کی تو سارے نبیوں سے آخر میں ہوئی ہے اور یہ سیرت کہاں سے کہاں تک اور کس انداز میں اس نبوت کو ماننا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تین مراتب ہیں یعنی تین سٹیپ ہیں تین مراحل ہیں ایک ہے مرتبہِ علم دوسرا ہے مرتبہِ کتابت اور تیسرا ہے مرتبہِ وجودِ اینی خارجی یہ تینوں سٹیپ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مکمل ہو چکے تھے پہلا مرتبہِ علم دوسرا مرتبہِ کتابت اور تیسرا مرتبہِ وجودِ اینی یہ تینوں کے تینے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مکمل ہو چکے تھے مرتبہِ علم کیا ہے کہ اللہ کے علم میں عزل میں تھا جب کچھ بھی اور نہیں تھا اور ابھی سرکار کے نور کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی رب کے علم میں سب کچھ تھا جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہونا ہے تو اس وقت بھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت تھی علمِ خداوندی میں اللہ کے علم میں اس کے بعد اس نبوت کی کتابت ہوئی یعنی لوہِ محفوظ میں چونکہ لوہِ محفوظ بھی تو پہلے نہیں تھی لوہِ محفوظ عزلی عبدی نہیں وہ ایک مخلوق ہے اور جو بھی مخلوق ہے رب نے پیدا کی تو پھر وہ ہوئی اللہ خود عزلی عبدی ہے اللہ کا علم عزلی عبدی ہے تو پھر ربِ ذوالجلال نے جب لوہِ محفوظ کو تخلیق کیا اس میں پوری کائنات کے بارے میں لکھا گیا کہ کس نے کس صدی میں پیدا ہونا ہے کائنات کا قیامت تک سارا نظام اس کے اندر لکھا گیا تو یہ تھا مرتبہِ کتابتِ نبوتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو مرتبہِ علم بھی گزر چکا تھا مرتبہِ کتابت بھی گزر چکا تھا یہ پہلا مرتبہِ کتابت ہے چونکہ مرتبہِ کتابت دو طرح کے ہیں یہ پہلا کہ جو ابھی لوحِ محفوظ میں لکھا گیا ہے اس کے بعد تیسرا مرتبہ تھا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجودِ اینی میں نبوت دے دی گئی تخلیقِ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ ہے جس کو سرکار فرماتے ہیں کنتو نبی یوں و آدم و بین الروحِ والجسد کہ میں اس وقت بھی نبی تھا یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں وہ تو پہلا مرتبہ ہے اس سے اب بات آگے آئی مرتبہِ کتابت میں اور مرتبہِ کتابت سے بھی اب بات آگے آ چکی تھی کہ صرف لکھا ہوا ہی نہیں تھا بلکہ رب مجھے دے بھی چکا تھا مرتبہِ وجودِ اینی خارجی میں مجھے نبوت مل چکی تھی اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اب اس کے بعد چوتھا مرتبہ ہے وہ کتابت جو عرش پہ ہوئی جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے جب روح ڈالی گئی تو پہلی بار جو لکھا ہوا دیکھا ایک تھا لوہِ محفوظ میں لکھا ہوا ایک تھا عرش کے ماتھے پہ لکھا ہوا وہ لوہِ محفوظ میں جو لکھا گیا تھا وہ مرتبہِ دوم تھا کہ پہلے اللہ کے علم میں پھر لوہِ محفوظ میں پھر تخلیقِ آدم علیہ السلام سے پہلے واقعے میں سرکار کو نبوت دے دینا اور اس دے دینے کے بعد عرش پہ اس بات کا بورڈ لگا دینا کہ اس ذات کو رب نے نبوت عطا فرما دی ہے کہ فرشتوں میں چرچہ ہو جائے سب اس بات کو پڑھ لیں اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی تو آپ نے لکھا ہوا جو دیکھا عرش پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ لکھا ہوا تھا کہ جو رب اس سے پہلے نبوت دے چکا تھا اور اس خبر میں نبوت کے دینے کی خبر دے رہا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مجموعی طور پر چار مراحل نبوت مصطفیٰ علیہ السلام کے گزر چکے تھے سب سے پہلے جو ازلم اللہ کے علم میں تھی اس کے بعد جو لوحے محفوظ میں لکھوائی گئی اس کے بعد جو رب زلجلال نے ہمارے آقا علیہ السلام کی حقیقت کو حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نبوت سے متصف نفس العمر میں واقعے میں وجود اینی میں متصف فرما دیا پھر یہ کرنے کے بعد رب نے اس بات پر فرشتوں کو متلے کرنے کے لیے یہ بوڑ عرش پر لکھوایا کہ جو فرشتہ بھی دیکھیں اسے پتا چلے کہ یہ وہ ذات ہیں جنہیں اللہ نے نبوت دے دی ہے یعنی پہلے بلا تشویع و تمثیل ایک شخص جو ہے وہ امتحان پاس کرتا ہے اور پھر اس کی خبر آتی ہے کسی کو کوئی منصب پہلے دے کر پھر خبر دی جاتی ہے سچی خبر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ پی ایچ ڈی پاس کر گیا ہے یہ بندہ اس سیٹ پر متین کر دیا گیا ہے اب وہ بات پہلے ہے خبر اس کی بعد میں ہے اور اگر حقیقت نہ ہو اور خبر دے دی جائے تو معاذ اللہ پھر جھوٹ ہوگا کہ ابھی فلان خطیب بنے ہی نہیں تھا پہلے خبر دے دی گئی کہ وہ فلان مسجد کا خطیب بن گیا ہے تو یہ جو عرش پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس حقیقت کی خبر تھی وہ سرکار کو نبوت کا مل جانا تھا تو وہ تیسرے نمبر پر نبوت دے کر پھر یہ لکھا گیا اور ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے پھر جب ان میں روح ڈالی گئی تو انہوں نے پہلی بار دیکھا تو سرکار کو نبوت مل جانے کے بعد جو بورڈ عرش پہ لگا ہوا تھا خبر دینے کے لیے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو نبوت دے دی ہے یہ بورڈ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ نے پہلی بار دیکھا تو نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اللہ کے فضل سے اس عقیدے پر ہیں جو پہلے انسان کا عقیدہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا عقیدہ ہے ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ